لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کے بعض اور چشموں کا ذکر بھی آتا ہے قرآن میں سورہ صافات میں آیہ نمبر فورٹی ون سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں اور آیہ نمبر فورٹی ایٹ تک اگر آپ آئیں تو ہمیں اس میں ان بعض چشموں کا ذکر ملتا ہے جن سے سفید چمکدار اور لذیذ شراب برامت ہوگی اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورہ صافات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک لہم رزق معلوم کہ اہل جنت کے لیے جانا پہچانا رزق ہے وہ جانتے ہوں گے لیکن لذت جو ان کو ملے گی نا وہاں پر اس لذت کو انہوں نے کبھی چکھا نہیں ہوگا لیکن رزق جانا پہچا جائے فَوَاكِهُ وَهُمْ مُقْرَمُونَ یعنی پھل اور میوے اور وہ عزت کے ساتھ رکھے جائے گا انہیں اکرام دیا جائے گا ایسا نہیں کہ بھئی بلا تو لیا ہے لیکن تکریم نہیں ہے اللہ تعالی نے وہاں پر بہت احتمام فرمایا ہے اس لیے کہا نا قرآن میں اُعِدَّت لِلْمُتَّقِينَ ہم نے تیار کیا جنت متقین کے لیے تو جب معاملہ تیاری کا ہونا اور وہ بھی رب تیاری کرے اللہ اکبر تمہارے پاس شادی بیعہ ہوتی ہے اور لڑکے والے آتے ہیں تو تم کیا آؤ بھگت کرتے ہو ان کی تیاری کرتے ہونا اور ان کی کسی چیز میں کمی نہ ہو اور ایسا نہ ہو اور ویسا نہ ہو اللہ اکبر کرتے ہونا تو ایک یہ تمہاری تیاری اور ایک رب کی تیاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہا مقرمون عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے فی جنت النعیم نعمت بھری جنتوں میں تو یہ جنت النعیم کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے جہاں پہ ہم نے وہ تمام جنتوں کا ذکر کیا جو قرآن میں موجود ہیں تو جنت کے بیان کی سیریز کے زمن میں آپ کو جنت النعیم اور جنت الفردوس اور جنت الماوہ جنت عدم ان سب کا ہم نے ایک 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 درس میں ذکر کیا تو وہ آپ سن سکتے ہیں اگر آپ نے وہ درس نہیں سنے بارہ نعمت بھری جنتوں میں فی جنت عیم مسندوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اللہ اکبر محفل جمع ہوگی کانونسیشن ہو رہی ہوگی اور دنیا کی محفلیں کیا ہیں جو میرا رب سجائے گا جنت میں پاک محفلیں پاک صاف محفلیں پاک صاف گفتگو نہ گناہ کا شائبہ نہ برائی کا شائبہ اچھا پھر فرماتے ہیں اللہ عز و جل یطاق علیہم بے کاسم ممعین پھر آئے جائیں گے ان کے درمیان جام شراب کے چشموں سے بھر بھر کر اللہ اکبر اور جنت کی شراب وہ شراب نہیں ہوگی جو دنیا میں نظر آتی ہے جنت کی شراب خالص ہے پاک ہے نہ بہکے گی نہ طبیعت کو خراب کرے گی نہ جگر کو کٹے گی نہ دل کو خراب کرے گی وہ جنت کی چیز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو پھر آئے جائیں گے ان کے درمیان جام شراب کے چشموں سے بھر بھر کر پھر فرماتے ہیں میرے پاک پروردگار بیضاء لذت لشاربین چمکتی ہوئی بیضاء چمکتی ہوئی سفید لذت لشاربین جو مزیدار ہوگی لذت والی بھی ہوگی اور پینے والوں کے لئے لذت والی ہوگی لذت لشاربین پینے والوں کے لئے لذت والی ہوگی اور پھر فرمایا لا فیہا غول ولا ہم عنہ ینزفون نہ اس میں خمار ہوگا جو ابھی میں نے آپ سے بیان کیا یہ قرآن میں نے آپ سے بیان کیا ہے وہ شراب ایسی ہوگی اللہ تعالیٰ خود فرماتے قرآن میں لا لَا فِيهَا غَوْلٌ نہ اس میں خمار ہوگا لا کہتے ہیں نہیں کو فیہا اس میں غول خمار لَا فِيهَا غَوْلٌ نہ اس میں خمار ہوگا یعنی نہ ہی اس میں خمار ہوگا یعنی کہ تم اس کے اندر کوئی خمار نہیں پاؤگے کہ بلکل نیند آگئی ہے اور انسان مست ہوگیا نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی اور وَلَا هُمْ عَنْهَا یُنزَفُون اور نہ ہی وہ اس کو پی کر بہکیں گے تو اس میں نہ بہکاوٹ ہے نہ اس میں خمار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آگئے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ یعنی ایسی ہورے جو نگاہ نیچی کر کے بیٹھنے والی ہوں گی یعنی شرب و حیاء والی ہوں گی اللہ اکبر تو اس سے اندازہ کرو کہ ہورے وہ نہیں ہیں بہت سارے لوگ کے ذہن میں عجیب و غریب سے خیالات آتے ہیں وہ دنیا میں جب گناہ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ جنت میں بھی وہی گناہوں والی عورتیں ملیں گی اور بالکل جن کی آنکھیں بے باک پھٹی ہوئی انہیں دنیا کی ہر گند ہر برائی دیکھی ہوئی مردوں کا بھی یہی حال ہے کہ دنیا کی ہر برائی اور گند دیکھ لیتے ہیں تو آنکھوں سے شرم و حیاء چلی جاتے ہیں وہ شرم و حیاء والی ہوں گی وہ گناہ والی نہیں ہوں گی ان کی آنکھیں انہوں نے تو گناہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا اللہ اکبر سنو نا کوئی ایسی آنکھ جس نے کبھی گناہ دیکھا ہی نہ وہ کیسی ہوگی ہمیں تو یہ احساس ہی ختم ہوگیا نا ہم نے تو اتنی فہاشی اتنی عوریانی اتنی گندگی اور غلازت دیکھ لیا نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں حیاء کیا ہوتی ہے اللہ اکبر آپ تو تو نیک لوگ ہیں میں اپنی بارے میں بات کرتا ہوں کہ اب میں جب غور کرتا ہوں میں کہتا کیا ہو گیا ہے یار ہمیں مجھے کیا ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے ہماری آنکھیں بھی نہیں جھپکتی دل بھی نہیں نرم پڑتے اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے بہرحال وہ ہوں گی نیچی نظریں کرنے والی اور مرد جو ہوں گے نا ان میں بھی شرم ان کی آنکھوں میں بھی شرم و حیاء ہوگی اور وہ شرم و حیاء ہوگی مردوں کی آنکھوں میں کہ مردوں کی آنکھیں بھی جنت میں ایسی کسی عورت کی طرف جائیں گی ہی نہیں جو ان کی نہ ہو اللہ اکبر ان کی نظر بھی صرف اپنی عورت پر ہوگی اپنی حور پر اپنی بیوی پر بلکل اس کے اوپر اس کی نظر ہوگی بس نہ عورت کی بہکے گی نہ مرد کی بہکے گی وہ انصر ہی نہیں ہے جنت میں جو کوئی گناہ کا انصر ہو سکتا ہے نا دنیا میں وہ ہے ہی نہیں وہ جنت کے باہر ہے ساری چیزیں جنت میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جب ہے ہی نہیں تو پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سے دعا کرنی چاہیے اے اللہ ہمیں وہ شرم و حیاء عطا فرما کہ ہمارے دلوں میں بھی شرم و حیاء ہو اور نگاہوں میں بھی شرم و حیاء ہو وعندہم قاصرات الطرفعین حور نیچی نگاہوں والی اور عین جس کو کہتے ہیں نا حور عین اور خوبصورت آنکھوں والی وہ کہتے ہیں نا جس کو کہ بھئی تیری آنکھوں میں ڈوب جانے کو جی کرتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی اور میرا رب جب کسی کو تیار کرے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے رب نے ان کو ایسے تیار کیا ہے کہ وہ جنت کی چیز ہے جنت کی چیز ہے کبھی دنیا میں آئی نہیں ہے اور تیار کی گئی ہے یہ اس تیاری کا حصہ ہے کہ احدد للمتقین اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دنیا میں نہ پڑو دنیا کے گناہوں سے رکھ جاؤ آخرت کا سواب بہت زیادہ ہے اللہ اکبر اس سبر کا وہاں سواب ہے یہ بھی سبر ہے گناہوں سے بچنا بھی سبر ہے اور میرے رب نے کہا ہے اپنے پاک نبی سے قرآن کریم میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں تو بشارت کا ایک ہی جنت کی بشارت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو یہ حورِ عینہ کے اوپر بھی ایک درس ہو چکا ہے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں بہرحال اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں کہ اَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ اتنی نازک ہوں گی وہ جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر چھپی ہوئی جھلی اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی نزاکت جس کو کہتے ہیں نا نزاکت نازنین جس کو کہتے ہو وہ اللہ تعالی نے ان میں رکھی ہوگی تو بہرحال ویسے تو سورہ صافات کی آیان نمبر فورٹی ون سے فورٹی فائف تک کا ہی ذکر ہے لیکن میں نے اگلی بھی چند آیتیں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر دیں کہ ذکر ہے میرے رب کی رحمت کا کیوں نہ کنے رب کے بندے جب اس کی رحمت کا ذکر قرآن میں ہمارے سامنے تو بہرحال اللہ تعالی نے ان بعض چشموں کا ذکر کیا ہے جن سے سفید چمکتار اور لذیذ شراب برامت ہوگی اللہ تعالی ہمیں اس کا اہل کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَىٰهِ